اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عبدالقادر گلانی بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے گا جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں رکاوٹیں عبور ہو چکی ہیں اور کارکنان آپ لوگوں کے اب اندر داخل ہو گئے ہیں تو دھرنے کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہوگا ایک تو دھرنا دوسرا یہ کہ جلسہ ہوگا تیس نومبر کو یا نہیں بس اب ہم کوشش یہ کرے ہیں کہ اپنا لائے عمل بتایا نہ جائے ہمارا اپنا لائے عمل ہمیں دکھایا جائے ہم آپ کو دکھائیں گے لائے عمل آج ہم نے قلعہ کونہ قاسم باغ کا الحمدللہ آپ جو سمجھے ہم نے قبضہ لے لیا اور ہم اندر آگے بہت ساریس تک ادھر ہی ہیں انشاءاللہ ادھر ہی جلسہ ادھر ہی ساری عوام آئے گی اور ہم نے کنٹینرز جتنے ہٹا سکتے تھے ہم نے ہٹانے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دیئے کرونا کرونا کیا آپ فکر نہ کریں کرونا ایسو تیز سوال ہو رہے ہیں اور ہم نے ایک لاکھ مرد کر دیا اور رہیں گے اور ہمارے ساتھ ہیں پھر کوشش کر رہے ہیں ہم کافلے بڑے نہ کریں چھوٹے 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 چھوٹا چھوٹا کافلہ ہو جو بھی ہے لیکن جو چیز کی جا رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آلے توڑے جا رہے ہیں کانون ہاتھ میں لیا جا رہے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہے اور یہ نقلی حکومت ہے جیالی حکومت ہے سیلیکٹڈ حکومت ہے اگر حکومت ہوتی کوئی قانون ہوتا کوئی ذاپتہ ہوتا تو ہم اس کو مانتے ہیں ہم تسلیم Haber یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو خودصاغتہ سیول صرف فرمانی ہوئی نا قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں آپ دیکھویں انہیں نے جو ظلم کیا ہے جو جبر کیا ہے یہاں پہ کم از کم چار پانچوں لوگوں پہ ایف آئی آر کاتی ہوئی ہے سینکروں کے ساتھ سے لوگ جیلوں میں ہیں مجھ سمیت میرے سارے بھائیوں پہ ایف آئی آر درج ہے اور اس کے علاوہ کیٹرز کو ٹرانسپورٹرز کو جھنڈے والوں کو سب کو انہوں نے اٹھا لیا ہے اب یہ ہم نہیں کر رہے اب یہ عوام زد میں آگے ہیں جس طرح سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے خود بلاول بھٹو زرداری بھی کرونا وائرس کا شکار ہیں تو یہ جو لوگ اس طرح سے جمع ہو رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پھیلاؤں مزید بڑھے گا ملک بند کرنے سے آپ کا جلسہ روک سر لیکن یہ تو سوشل گیترنگ ہے سوشل گیترنگ سے تو پوری دنیا میں منع کیا جا رہا ہے اور جب پہلے لوگ ڈاؤن لگا تھا تو اس وقت سندھ حکومت کی جو حکمت عملی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی تھی سندھ حکومت لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی اس وقت بھی کرونا پھیل رہا تھا اور صورتحال اب زیادہ خراب ہو چکی ہے سر سب سے زیادہ کرونا امریکہ میں تھا اور پھر بھی ٹرمپ والا جو الیکشن تھا اس کیلئے عوام باہر نکلے جلسے ہوئے جلوس ہوئے جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں جب آپ حق کی بات کرتے ہیں پھر آپ کو کرونا کی سمجھ نہیں آتی ہم نے پہلے کوویڈ ایٹین جو عمران خان ہے اس سے جان چھوڑانی ہے اور انشاءاللہ پھر کوویڈ نائیٹین سے بھی کر لیں گے ٹھیک ہے سر اور اگر اس طبام تر صورتحال میں لوگ بیمار ہوتے ہیں کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں اسپتالوں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا اچھا مجھے یہ بتائیں جہاں پہ ہمارا جلسہ نہیں ہوگا ہمارا جلسہ ملتان میں ہے نا یہاں پہ اگر کسی کو کرونا ہوا ہم ذمہ داری لیتے ہیں اگر ملک میں کہیں اور جہاں جلسہ نہیں ہو رہا وہاں پہ اگر کرونا ہوگا اس کی ذمہ باری کون لے گا یہ آپ مجھے بتائیں ٹھیک ابھی ابھی تازترین یہ خبر آ رہی ہے کہ اس ذمہ باری کون لے گا ٹھیک ہے تازترین ہمیں یہ اپ ڈیٹس موصول ہو رہی ہیں کہ علی موسیٰ گلانی نے دھرنے کا اعلان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر دھرنا دیں گے تمام کارکنان کے ساتھ جب تک جلسہ نہیں ہوتا تو کیا اگلا لاحے عمل یہی ہوگا آپ لوگوں کا میرے خیال میں آپ کا ٹی وی چینل یہاں موجود نہیں ہے ہم نے قبضہ بھی لے لیا ہے ہم نے سہرنا بھی دے دیا ہم تو بیٹھ گئے ہیں ہم تو رات بھی دری رکھیں گے کل رات بھی دری رکھیں گے اور پیس کو بھی یہاں پہ جہاں جو ہمارے بس میں ہوگا ہم کنٹینر اٹھائیں گے اور ہم کنٹیسٹ کریں گے سر ہمارا ٹی وی چینل وہاں پر موجود ہے اور جس طرح سے پی ڈی ایم کے کارکنان وہاں پر موجود ہیں قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں پوری دنیا کو بول نیوز کے توسط سے یہ ساری فوٹیجز جا رہی ہیں آپ سے جانا صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اب دھرنا دیا جائے گا جب تک وہاں پر جلسہ نہیں ہوتا جلسے کے انتظامات کے حوالے سے کیا لاہمہل ہے آپ لوگوں کا کل کی خبر یہ تھی کہ کلہ کونہ کاسم باہ کو کنٹینرز رکھ کے سیر کر دیا گیا تھا وہ آج ہم نے وہ رکابتیں عبور کر کے آج ہم نے دوبارہ آپ پرچے کاٹنا چاہیں ایڈمنسٹیشن کو ہم نے کاٹھ کے تک آپ